اور پڑی خبر اس وقت کی سلمان خان کے گھر کے بعد جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے اب اس سمند میں راجستان اور ہریانہ سے سمپرت میں لگاتار انویسٹگیشن ایجنسیز دونوں حملہ ور جن کی تصویریں سامنے آ چکی ہے انمول بستوی روحید گودارہ سے بات چیت ان کی ہوئی ہے اور یوں خاص بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ سلمان خان کے گھر کے بار جو فائرنگ ہوئی ہے اس پورے نیٹورک کا آپس میں یہ کنیکشن اور فائرنگ دونوں حملہ ور روحید گودارہ گینگ سے جڑے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت کی انمول بشنوی نے روحید گودارہ سے بات چیت کی تھی اس پوری حملے کی پلاننگ رچی تھی اور فائرنگ کے معاملے میں یہ اس وقت کی بہت اہم خبر ہے دو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہی ہیں وہ حملہ ور صبح قریب چار بجے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس بالکنی پر جہاں اکثر سلمان خان کھڑے پائے جاتے ہیں اسے نشانہ بنا کر فائرنگ کی گئی تھی دو حملہ ور جو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے ہیں وہ بائی برامت کر لی گئی ہے اور آشنگ کا یہ کہ دلی سے یہ فلائٹ کے ذریعے ممبئی سے دلی آ سکتے ہیں اور پھر دلی سے ہریانہ بھاگنے کی یہ فراق میں ہوں گے اور اس لیے انویسٹیگیشن ایجنسیز سترک ہیں دلی پولیس بھی الارٹ ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے نیوز ایٹ اینڈ انڈیا پر کس طریقے سے ایکسکلوسیو تصویروں میں ہم سا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سلمان خان کے گھر گیلیکسی کے باہر سے بائیک پر سبار ہو کر دو حملہ ور گزرتے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھا ہوا شخص نشانہ سادھتے ہوئے اسی گیلری کے اور لگاتار ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائرنگ کرتا ہے اس گیلری کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس بالگنی پر جہاں اکثر سلمان خان کھڑے دکھائی دیتے ہیں آنند تیواری ہمارے سیہوگے اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں آنند یہ تصویریں کچھ خاص اشارہ کرتی ہے صبح صبح کا وقت بقاعدہ بائیک یہاں سلو کرتے ہیں اور اسی اور نشانہ سادھ کر فائرنگ کی جاتی ہے کیا یہ سندیش دینے کی کوشش تھی یا ایک بڑا حملہ کرنے کی پوری یوجنا تھی دیکھئے پرشاند بقاعدہ ریکی کر کے اس جو فائرنگ ہے اس کو انجام دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اتنا تو صاف ہے کہ جو سوٹر سے وہ پروفیشنل تھے کیونکہ ایک جو وشال عورف کالو ہے وہ پہلے بھی روحتک میں ایک ہتیا کانڈ میں شامل رہا ہے جس کی سی سیڈی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی اور اس ہتیا کانڈ کو روحید گودارا کے کہنے پر ہی وشال عورف کالو نے انجام دیا تھا جس کا نام بھی اب سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ میں سامنے آ رہا ہے لال ٹی شٹ پہنا ہوا جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر وہی وشال عورف کالو ہے دوسرے حملہ بر کی بھی سناکت کی جارہی ہے دونوں حملہ بر راجستان اور ہریانہ کے رہنے والے بتایا جا رہا ہے تو اب اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ بقاعدہ یہ پہلے بمبئی آئے بمبئی میں آکے انہوں نے کہیں پہ اسٹے کیا انہیں کسی نے سیلٹر دلائی اس کے بعد انہوں نے بائیک کا انتظام کیا جو بائیک پونے کی بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد بقاعدہ آج کی فائرنگ کے پہلے بھی کعیاس لگا جا رہا ہے کہ جو سوٹر سے انہوں نے سلمان خان کے گھر کے باہر کی ریکی کی گئی ہو بقاعدہ انہیں جو آدیش آگے سے ملے تھے ان کے جو آکا ہے جو ماسٹر بائنڈ ہے اس پورے حملہ کے انہیں جس طرح انہیں نے آدیش دیو گا اسی کا پالان کرتے ہوئے اس حملہ کو انجام دیا گیا ہے اور اگر آپ صوبے کا وقت دیکھیں گے تو عمومن اس وقت لوگ جو ہے سڑکوں پہ چہل قدمی کافی کم ہوتی ہے پرشان طور سلمان خان انہوں نے پریبار جو ہے وہ وق کرنے کے لیے لکلتا ہے تو ظاہر طور پر ایک میسر دینے کی کوشش کی گئی ہے لارن بسنوئی یا روہید گودارا گینگ کی طرف سے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ سلمان خان کے گھر کے بار فائرنگ بھی کر سکتے ہیں یہ پہلا موقع ہے پرشان جب سلمان خان کے گھر کے بار فائرنگ کی گئی ہے اس کے پہلے ریکی جرور جو ہے وہ سلمان خان کے گھر کی اور فاماؤس کی کی گئی تھی ان کے گھر کے بار جو ہے ایک دھمکی کا خد بھی ملا تھا لیکن یہ پہلا موقع ہے جب پرادیوں کے گنگشٹروں کے حوصلے اتنے بلندے کی وہ دندارے ایک بولیوٹ کے سپرشٹار کے گھر کے بار فائرنگ کرتے ہیں اور فائرنگ بھی ایک دو راؤنڈ یہ بہت خاص بات آنند جو آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری یوچنا بقاعدہ اس کی پہلے ہی بنا لی گئی ہے ممبئی میں موجود ہیں شریعہ دھوبے ہماری سیوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہی ہیں شریعہ جو ایکسکلیزیو تصویریں نیوز ایٹین انڈیا پر ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اس میں پتا چلتا ہے کہ اس کے پہلے بقاعدہ ریکی کی گئی دورہ کیا گیا اس علاقے کا یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کس ایسی جگہ پر جہاں سلمان خان سلیم خان کے موجودگی ہوتی ہے اسی اور نشانہ ساد کر کے یہ فائرنگ کی گئی ہے کیا اب تک کہ ممبئی پولیس ان پوری تصویروں کے آدھار پر اور جانمکاری حاصل کر پائی ہے دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان کا جو اپارٹمنٹ ہے اس وہاں پر یہ جو ہے پانچ سے چھے سی 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 ٹی وی کیامرہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس پورے رستے پر چپے چپے پر سی سی ٹی وی کیامرہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو لگتار ہم آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے پانچ سے چھے سی 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 ٹی وی پوٹیج جو ہے وہ اپنے کبزے میں لے لیا ہے اور لگتار جو سارے سی 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 ٹی وی پوٹیج ہے انہیں گھنگار رہی ہے سلمان خان کے وچمن ان کے گھر پر موجود لوگ سبھی کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ درچ کیا گیا ہے کہ آخر کار جب فائرنگ ہوئی اس وقت وہ کہاں پر موجود تھے سلمان خان کے اپارٹمنٹ کا جو وچمن ہے اس سے بھی جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے تم آپ کو بتا دیں جس حساب سے جو سی سی سٹی وی سامنے آیا ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے بائک کی رفتار کو کم کیا گیا ہے لگتار انہیں اس بات کی جانکاری تھی کہ سلمان خان گیلکسی اپارٹمنٹ کی پہلی منزل پر رہتے ہیں ان کی کون سی بھالکنی ہے کہاں گولی چلانی ہے تو لگتار ساری چیزوں کی ریکی کی گئی ہے اس کے بعد بقاعدہ وہاں تھوڑا سا بائک کو سلو کر کے اور یہ تصویروں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں شیعہ یہ تو ہم تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بقاعدہ ایک ریکی پہلے کی گئی ہوگی اور پھر پوری پلاننگ کے ساتھ یہ حملہور مہاں سے گزرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی راؤن فائر کرتے ہیں ایکسکلوسیو تصویریں نیوز اٹین انڈیا پر یہی وہ دو حملہور ہیں انویسٹگیشن ایجنسیز اب ان کی تلاش میں ہیں شناک بھی ہو چکی ہے ان کی تصویریں سامنے آ چکی ہے بائک برامت کر لی گئی ہے پونے کی یہ بائک بتائی جا رہی ہے لیکن اب جو نئی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ممبئی سے یہ ویمان کے ذریعے دلی آ سکتے ہیں اور وہاں سے ہریانہ بھاگنے کی کوشش ان کی ہو سکتی ہے لیکن ایجنسیز نے اب شکنجا کس لیا ہے اور بہت مشکل ہے ان کا بچ کر نکل پانا دو تصویریں اس وقت ہمارے درشک دیکھ پانا ہے انہی حملہوروں کی ہے سلمان خان کے گھر کے باہر سے بائک سے گزرتے ہوئے جنہوں نے فائرنگ کی تھی اور ایسے میں آنند ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو تصویریں اب ریکارڈ پر ہیں اس کی بنا پر کتنی جلد ان لوگوں تک کہ اب پولیس پہنچ جائے گی کیونکہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ پہلے انہوں نے ریکی کی ہے نشانہ سادہ ہے فائرنگ کی ہے اور اب تو تصویریں بھی صاف طور پر سامنے آگئی نام بھی ان کے پتہ چل چکے ہیں دیکھئے بلکل پرشانت یہ تو اب بلکل کیریئر ہو چکا ہے کہ اس میں پروفیشنل سوٹرز کا استعمال کیا گیا لارین ویسنوئی کے بھلی سوٹر ہو یا انمول ویسنوئی کے اور اتنا بھی طے ہے کہ یہ لارین ویسنوئی گینگ کا ہی اس کے پیچھے ہاتھ ہے اب جب تک گرپتاری نہیں ہوتی ہے جب تک کچھ کہنا جلدباجی ہوگا لیکن جو انپٹس مل رہے ہیں جو سوٹروں سے جانکاری مل رہی ہے کہ اس پورے جو فائرنگ کے پیچھے سلمان خان کے گھر کے بعد جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک طریقے سے لارین ویسنوئی گینگ کا ہی ہاتھ ہے اور جس طرح سے جو وشال ارپ کالو کا جو تصویر سامنے آیا ہے یہ بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں آنمد لیکن ایک بہت اہم بات یہ کہ مہاراشٹر کے مکہ منتری ایک ناتشندے نے سلمان خان سے باتچیت کی ہے کیا انہوں نے باتچیت کے بعد اپنا بیان بھی دیا ہے درشکوں کو سب سے پہلے وہ سناتے ہیں سلمان خان کے گھر کے باہر جو فائرنگ ہوئی ہے یہ دربا کے پورے گھٹنا ہے پولیس اس کی جاج کر رہے ہیں اس کو پرند پکڑا جائے گا اس کے اوپر کڑی کاروائی ہوگی یہ قانون ویوستہ ہاتھ میں لینے والوں کو کبھی بخشا نہیں جائے گا اور سلمان میں پولیس کو کمیشنر جنگوں کو سوچنا دی ہوئی ہے کہ سلمان خان کی اور ان کے پریوار کی پوری طرح سرکشہ جو ہے اس کی جائزہ لیا جائے اور سرکشہ بڑھائی جائے اور میں خود سلمان خان جس سے بات کی ہوئی ہے اور انہیں کہا ہے سرکار آپ کے ساتھ ہے کوئی چنتہ کی بات نہیں مہاراچ میں کانون ویوستہ پوری بگڑی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا گے کہ یہ گھٹنا یہ پہلی نہیں ہے یہ گھٹنا ہے روز مہاراچ میں یہاں سے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور پوری کانون ویوستہ مہاراچ میں بگڑی ہوئی ہے اور مہاراچ کے مکہ منتری نے کہا کی سلمان خان سے بات چیت بھی ہوئی ہے انہیں آشوست کیا گیا ہے لیکن سلمان خان کے گھر پر ہوئے حملے سے جڑی ہے بڑی خبر سلمان خان کے گھر کے پاس ہی حملہ وروں نے وہ بائک چھوڑ دی باندرہ سٹیشن گئے یہ حملہ ور اس کے بعد فائنڈنگ کرنے کے بعد باندرہ سٹیشن جانے کی بھی خبر آ رہی ہے اور سلمان خان کے گھر کے نزدی کی یہ بائک انہوں نے چھوڑ دی جس بائک پر وہ سوار ہو کر کے آئے تھے بائدنگ کے بعد باندرہ ریلویسٹیشن کی طرف رخ کرتے ہیں یہ حملہ ور سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ پڑتا لگاتار جاری ہے کیونکہ ان کی تصویریں کیمرے میں قید ہو چکی ہے اور صبح صبح تقریباً چار بجے سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر سے بائک پر سوار ہو کر گزرتے ہیں دو حملہ ور اور سیدھے بالکنی کے اور نشانہ ساتھ کر ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کرتے ہیں لیکن یہ تصویریں وہاں لگیں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اور اب ان حملہ وروں کی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہے لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بائک پونے کی ریجسٹرڈ بائک ہے اور سلمان خان کے گھر کے نزدیک ہی اس بائک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر ممبئی کے ہی باندرہ ریلویسٹیشن کا رخ یہ کرنے لگے آنند تیواری ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آنند اب جبکہ یہ پتہ چل پا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے کس طرح کی یوجنا تھی اور اس کے بعد ان کی کیا پلاننگ تھی کیا اب اور جانکاری ہے پولیس ایجنسیز جو اس پورے ماملے کو تفتیش کر رہی ہیں اس پر ایکشن لے رہی ہیں اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے دیکھئے بلکل لگاتار سلمان خان جو ہیں وہ لورن بسنوئی کے نشانے پر تھے اور ایسے انپورٹ جو ہیں وہ لگاتار سرکچہ ایجنسیوں کو مل رہے تھے مہراشتہ پولیس نے سلمان خان کی جو سرکچہ ہے وہ بھی بڑھائی تھی اور جس طرح سے ان کے گھر کے بار ایک خط ملا تھا اس کے بعد پنویل کے فارماوس کی ریکی کی گئی تھی اور پرشاند اگر آپ گوھر کریں تو اس دوران نیوز ایٹین انڈیا نے کھلا سا کہہ دا کہ کس دوران کس طرح سے جو سوٹر تھے جو پنویل کے فارماوس کے پاس اس کی پورے روٹ کی انہوں نے ریکی کی تھی ایک بائیک اور کار کے ذریعے انہوں نے سلمان خان کے جو پنویل کے فارماوس کے گارٹ تھے انہیں شراب پلا کے انہوں سے دوستی تک کر لی تھی کہ سلمان خان یا ان کے باڈی گارٹ کس وقت پر یا کس کس ٹائم پیریٹ پر جو ہے وہ پنویل کے فارماوس میں آتے ہیں اور بقاعدہ اس کے بعد دلی پولیس اور مہراشتہ پولیس نے ایک جوائنٹ آپریشن کے بعد جو سوٹر سے ان کی گرفتاری کی گئی تھے اس میں سے کچھ سوٹر جو ہے وہ سدھو بوسے والا ہتیا کان میں بھی ان کا نام سامنے آیا تھا تو لگتار لورن بسنوی کا جو پورا کنوبا ہے گینگ کا چاہے اس میں کالا جٹھڑی کی بات کر لیں سمپت نہرا کی بات کر لیں نرے شیٹھی کی بات کر لیں انمول بسنوی کی بات کر لیں یا روہید گودارا کی بات کر لیں یا بکرم برار کی بات کر لیں یہ تمام لوگ مل کر جو ہے وہ باری باری سے کئی موقع پر سلمان خان کو مارنے کے لیے ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جب سلمان خان کے گھر کے بار جو دھمکی کا خط ملا تھا اس کے تار بھی جو ہے وہ راجستان کے ہنمان گھر سے پائے گئے تھے یعنی آنند جو آپ جانکاری دے رہے ہیں یہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ پورا نیٹورک ہے ان اپرادیوں کا اور کس طریقے سے یہ آپس میں جڑا ہوا ہے یہ بھی ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں یہ تصویر جو کیمرے میں قید ہوئی ہے اور ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ یہ فائر کرتے ہیں جو بائک پر سوار ہو کر سلمان خان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں دراصل اس پورے معاملے میں لارنس بشنوئی کا کام کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیل میں بند ہیں بھلے ہی لارنس بشنوئی لیکن جیل سے بند کیسے اس کا نیٹورک چلتا رہا ایک ہزار شوٹر کئی راجیوں میں اس کا نیٹورک پھیلا ہوا ہے جو لگاتار سلمان خان کو دھمکی دیتا رہا اس سے پہلے بھی اور اس کے کئی اور ایسے ساتھ ہی لیکن اس کا اصلی کام اگاہی پیسے وصولی عوید ہتھیار اور ڈرکس کا دھندہ اس لارنس بشنوئی کا جو خود جیل میں بند ہے لیکن کیبل آپریٹروں سے اگاہی ایک بڑا بزنیس اس کا ریت مافیا اور شراب کاریباریوں سے وصولی یہی لارنس بشنوئی کرتا رہا بیلڈروں سے وصولی کرنا اس کا پرمک پیشہ ٹولناکوں سے اگاہی کرنے کا بھی یہ کام کرتا رہا اور سب سے خاص بات یہ کہ یہ اکیلا نہ ہی بلکہ اس کا پورا نیٹورک ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول کا اس نے ایک نیٹورک تیار کر رکھا ہے بھلے ہی یہ جیل میں بند ہے لیکن اس کا بھائی اور اس کے غرگے لگاتار دیش میں اور ودیش میں رہ کر کے بھی یہ کام لگاتار کرتے رہے ہیں اور دھمکی سلمان خان کو پچھلے کئی دفعہ سے دیتے رہے سلمان خان کے گھر کے باہر آج صبح صبح ہی فائرنگ ہوئی اور لارنس بشنوئی کے بھائی نے بھی اس پورے معاملے میں آخرکار یہ ایکسپٹ کیا کہ یہ حملہ ان کے اور سے کروایا گیا لیکن اس نے لکھا کہ اس بار دیوار پر گولی لگی اگلی بار ایسا نہیں ہوگا یہ تصویر بہت خاص ہے کیونکہ یہ تصویر بتاتی ہے کہ کس طرح سے حملہ وروں نے پہلے پورے اس علاقے کی ریکی کی صبح کا وقت جبکہ بہت بھر بھر نہیں ہوتی فائرنگ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا اور اسی لیے تڑکے چار بجے کا وقت انہوں نے چونا اور یہ وقت اسی لیے بھی خاص ہے کیونکہ صبح صبح اکثر سلمان خان سائیکلنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں سلیم خان واک کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اسی لیے اس وقت صبح چار بجے یہ دو حملہ ور بائک پر کچھ اس طرح سے سوار ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھا بائک سوار یہاں ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کرتا ہے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی اس بالکنی کے اور جہاں اکثر سلمان خان کھڑے پائے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کرتا ہے لیکن یہ پوری تصویر سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے ان دونوں حملہ وروں کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ پولیس کی گرفت میں بھی ہوں گے بہت جلد